آنکھوں میں کئی خواب سجائے تھیلسیمیا کے مریض یہ بچے نہیں جانتے کہ ان کی کتنی سانسیں باقی ہیں یہ کتنے دن مزید زندہ رہ پائیں گے اور کب خون نہ ملنے کے باعث ان کی سانسوں کا یہ سلسلہ تھم جائے گا یوں تو ہم جذبہ انسانیت سے سرشار قوم ہیں جس کا ثبوت عام حالات میں زیادہ سے زیادہ خون کے اتیاد کی وصولی کی صورت میں مل جاتا ہے مگر رمضان المبارک میں یہ تعداد غیر یقینی طور پر کم ہو جاتی ہے اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے اسلامواد کے ایف نائن پارک میں واقع پاکستان تھیلسیمیا سینٹر کا دورہ کیا جو کہ سندس فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے اور تھیلسیمیا کے مریضوں کا مفت علاج یقینی بنا رہا ہے یہاں موجود لوگوں سے بات کر کے ایسا لگا گویا کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں مگر اس بات کا ادراک محض یہاں کی انتظامیہ کو ہے کہ انہیں خون کی اس کمی سے کیسے نمٹنا پڑتا ہے یہاں پہ مین چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ ڈونیشن ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی اور پیشنٹ زیادہ آتے ہیں ہر پیشنٹ کو مکمل طور پر ہم بلڈ ڈونیٹ کر سکیں ان کو آرین چیلیشنز دے سکیں یہ رمضان میں بہت زیادہ مسنا ہوتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب کچھ بند ہوتے کہیں کہیں بھی ہم لوگ کیمپ نہیں لگا سکتے تو کیمپنگ کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ پرابیم ہوتی ہے اس بارے میں سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر نے جہاں رمضان کے مہینے میں ہونے والی مشکلات کا ذکر کیا وہیں ایک زبردست اور بھرپور سراہا جانے والا انکشاف بھی کیا اور ہمارے پاس تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو بلڈ بیگ چاہیے ہوتے ہیں ایک ماہ میں آج کل رمضان میں چونکہ بلڈ ڈونیشن نہیں پاتی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں کافی دشواری حاصل ہوتی ہے میں آپ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال پہ کرسٹین کمیونٹی کو چونکہ ان کے روزے دسمبر میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں تو ایک وہ کمیونٹی ہے دوسرا رات کو افطار اور سہور کے درمیان ہم مختلف مارکیٹس میں مختلف جگہوں پہ جا کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں خون کا اتیہ بیماری نہیں صحت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی نیکی جس سے آپ کسی دوسرے کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں رمضان و مبارک میں جہاں آپ دل کھول کر باقی نیکیاں کرتے ہیں وہیں خون بھی دیجئے اور کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنیے کیمروامن لاریب نقوی کے ساتھ محمونہ ستار زیبست اسلام آباد